بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں جلیل خان کلاچی اور ہم میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حضور مولا پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں کچھ انتہائی اہم ترین چیزیں جو کہ آپ تک پہنچانی ہیں آج ایک اہم ترین خبر عدالت سے آئی ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی سواد تھی اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ بتایا تھا کہ میڈیا کو روکا گیا ہے درمیان میں لکڑی کی دیوار اور پھر شیشے کی دیواریں وغیرہ اور اس کے بعد پھر جائش صاحب نے حکم دیا تھا وہ ہٹا دی گئی کچھ حد تک ہم نے اپریشیٹ کیا تھا لیکن آج مصوف صاحب نے یہ حکم صادر فرمایا ہے ایونکہ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مزید پابندیاں جو ہیں وہ عمران خان کے اوپر لگا دی گئی ہیں اور بشرا بی بی کے اوپر بھی ہیں فابندیاں یہ ہے اس سے پہلے کچھ دن پہلے عمران خان نے بیان دیا تھا بشرا بی بی کے حوالے سے کہ بشرا بی بی کو اگر کچھ ہوتا ہے تو ان کے ذمہ دار آرمی چیف صاحب ہوں گے اب اسی بیان کو لے کر آج جائش صاحب نے حکم دیا ہے اور ساتھ حکم آپ کو سورانے سے پہلے میں یہ بھی بتا دوں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ خان صاحب کی یا بشرا بی بی کے اس قسم کے بیانات سے جو انصاف کی فراہم ہی ہے اس میں رکا وٹا سکتی ہے سوال جی پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان جیل میں بیٹھا ہے سیاسی بندہ ہے اوپن ٹرائل ہو رہا ہے اگر وہ کوئی گفتگو کرتا ہے سیاسی بندہ سیاسی گفتگو کرے گا نا اچھا الزام یہی ہے کہ عمران خان سیاسی گفتگو کرتا ہے اور اشتالنگیز گفتگو کرتا ہے سیاسی بندہ سیاسی گفتگو کرے گا یہ بات یہاں تک ہو گئی اشتالنگیز کیسے ہو گئی یعنی اس کے اوپر کوئی جی ای ٹی بیٹھی ہے کوئی مقدمہ درج ہوا ہے کوئی اف ای آر درج ہوئی ہے کسی جگہ پر کوئی لڑی جھگڑا ہوا ہے کیا ہوا ہے کسی عدالت نے طائق کیا ہے کہ وہ اشتہال انگیز بیانات دیتا ہے کچھ نہیں ہوا اپنے طریقے سے ایک طائق کر دیا ہے بس الزام لگا دیا گیا اور الزام لگانے کے بعد مصوف صاحب نے یہ پابندیاں لگا دی گئی ہیں کہ ایندہ عمران خان ریاستی اداروں اور افیشلز کے خلاف بیانات نہیں دیں گے اچھا اس سے بھی افیشلز یعنی جو اداروں کے سربراہانے ان کے خلاف بیانات نہیں دیے جائیں گے اچھا اس سے بھی آگے اس سے آگے یہ ہے کہ نہ صرف بیانات دیں گے بھلکہ اشارتاً بھی یعنی جس طرح اشاروں کے ناؤں میں بات کرتا ہے اشارتاً بھی ریاستی اداروں اور افیشلز کے خلاف بات نہیں ہوگی اچھا اس سے بھی آگے اس کے بعد اگر اشارتاً بھی بات ہو جاتی ہے تو پھر یہ واجب ہے میڈیا کے اوپر یعنی میڈیا کے اوپر بھی پابندی لگا دی گئی ہے کہ آپ اس چیز کو کور نہیں کریں گے پبلش نہیں کریں گے اچھا اس سے پہلے جو الیکٹرونک میڈیا ہے یا پھر جو پرنٹ میڈیا ہے وہ اس چیز کو پہلے کور کر رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کل کی جو قوم اسمبلی کی آپ نے دیکھی ہوگی اجلاس کے دوران جب عمران خان کی تصویر اٹھائی جاتی تھی شیر افضل مروہ جب تقریر کر رہے تھے تو اس کیمرہ میں نے کس طرح پھرتی اسے میں نے میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے اور کس عجیب منطق سے اور کس عجیب ٹیکنیک سے انہوں نے وہ کیمرے جنابے وہ گھماتا تھا جو ہی خان صاحب کی وہ تصویر لے کر آتے تھے وہ فورا یعنی وہ بلکل اس کی نظر تھی کہ خان صاحب کی تصویر کسی نہ کسی طریقے سے اس کیمرے کے اندر نہ آ جائے یعنی یہ تو حیصورتحال پہلے سے ابھی بھی میڈیا کے اوپر پابندیاں ہیں اچھا آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں بھی الیکٹرونک میڈیا کے اوپر بڑا یہ واویلہ ہوا عطا تارد اور باقی لوگ یہ گفتگو کر رہے تھے تو سوشل میڈیا کو آپ کہہ لیجئے کہ وہ صدھارنے کے وقت آ گیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر پابندیاں لگائے جائیں گی اس کی وجہ یہی ہے الیکٹرونک میڈیا کے اوپر پرنٹ میڈیا کے اوپر پہلے پابندیاں ہیں وہ پہلے بھی کور نہیں کر رہا پہلے بھی ڈیجیٹل میڈیا سوشل میڈیا ان تمام تر حقائق کو عوام تک پہنچا رہا ہے اور اس کے بعد اندہ پراسل بھی یہ سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا کہے وہ اس کو لے کر چلے گا اور وہی پہنچائے گا آپ اس کی فکر نہ کریں عوام حقائق تک پہنچ جائیں گی اور حقائق عوام تک آسانی سے پہنچ جاتے ہیں آج انیس سو نوے نہیں ہے آج دو ہزار چوبیس کا دور چل رہا ہے حقائق آپ کو تسلیم کرنے ہوں گے اچھا اس کے ساتھ آگے صرف حکم نامے میں باقیدہ نام بھی لیا گیا ہے یعنی عدلیہ پاک آرمی اور آرمی چیف کے خلاف بیانات کے عدالتی ڈیکوروم کے خلل ڈالنے والی بات ہے یعنی ان کا نام بھی لیا گیا ہے اگر ان کا نام لیا جاتا ہے تو یہ پھر عدالتی جو ڈیکوروم ہوتا ہے اس میں خلل ڈالنے والی بات ہے گفتگو نہ کی جائے حضور والا پھر وہی بات ہے اوپن ٹرائل ہے لوگ جیل میں بیٹھ کر کتابیں لکھتے ہیں خط لکھتے ہیں سیاسی ایک حقیقت ہے اگر آپ کو عدالت خان پسند نہیں ہے یا الگ مسئلہ ہے لیکن وہ سیاسی حقیقت ہے وہ سیاسی شخصیت ہے جیل میں بیٹھ کر سیاسی گفتگو کرے گا اور وہ جیل میں بیٹھ کر کیا کرے گا سیاسی بندہ سیاسی گفتگو نہیں کرے گا تو وہ کیا آرمی چیف والے کام کرے گا یا پھر وہ قاضی فائزی سے اوپنے کام کرے گا کیا کرے گا مطلب ہے کوئی پابندی کا بھی کوئی تک ہوتا ہے آپ کس چیز کے حوالے سے خان صاحب کے اوپر پابندی لگا رہے ہیں کہ وہ سیاسی بات چیت نہ کریں اشتال انگیز کر رہا انہیں آپ کے بقول کہ وہ سیاسی گفتگو اشتال انگیز گفتگو ہوتی ہے یعنی عجیب ایک تحصر دیا جا رہا ہے جس کو کم از کم اس قسم کی گفتگو یا اس قسم کی من تک پیش کی جائے جس کو کم از کم اگل تو تسلیم کرے نا آپ کے اس قسم کی پابندی لگا رہے ہیں پر ہم توڑا سا آگے چلتے ہیں اگلی خبر پنجاب سے ہے آج موصوف ٹک ٹاکر مریم نواز سیبہ جو ہیں انہیں آج پنجاب پولیس کی وردی پہنی اور ساتھ جو سٹک ہوتی ہے وہ بھی اپنے ساتھ رکھی بیسیکلی مقصد صرف یہی تھا کہ آج بہت زیادہ تصاویرز بنی گئی اور بہت زیادہ ویڈیوز بنائی گئی صرف ویڈیوز بنانے کے لیے اور تصاویر بنانے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے لیکن یہاں بی بی سی اردو نے بڑا معقول سوال اٹھایا ہے اور وہ سوال یہ تھا کہ کیا مریم نواز سیبہ بھاولپور پولیس اسٹیشن کا دورہ بھی کریں گی جس موصوفہ نے بھاولپور واقعے کے متعلق کوئی بیان ہی نہیں دیا تھا تو وہ دورہ کہاں کریں گی درسی بات ہے ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے دورہ کیا اگر ہم نے علی ناصر رزوی کو اسلام آباد نہ بھیجا پھر ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے کیونکہ بی ساکھیوں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ہیں وہ بی ساکھیاں تو وہ نیچے سے کھینچیں گے تو یہ دھڑم سے گریں گے ان کو پتہ ہے کہ ہم کس کے بالووتے کے اوپر کھڑے ہیں فارم فورٹی سیون والے جو ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی کے فیصلے نہیں کر سکتی جوید علتیف صاحب نے یہ کہا تھا اچھا افتاب باجوا صاحب ایک سینئر قانون دا نے انہوں نے باقیدہ پہلے پولیس اسٹیشن سے رابطہ کیا پولیس یعنی تھانے کے اندر گئے درخواست دائر کی درخواست ان کی نہیں لے گئی مقدمہ دارش نہیں کیا گیا تو اس کے بعد پھر انہوں نے لہور کی سیشن کورٹ میں عدالت میں باقیدہ درخواست دائر کی ہے کہ کوئی بھی عام بندہ کسی اور ادارے کی ریاستی ادارے کی وردی نہیں پہن سکتا مرم نواز صاحب نے ریاستی ادارے کی وردی پہنی ہے قانون توڑا ہے تو ان کے خلاف ایک ایف آیار درج ہونی چاہیے مقدمہ دارش ہونا تاہیے اچھا اس کے ساتھ آج یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں انہوں نے بھی اس وارث سے گفتگو کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر مرم نواز صاحبہ پولیس میں بھر تھی نہیں ہو گئی تو پھر ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کاروائی کون کرے گا آئی جی صاحب کرے گا جو پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے تھے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سوال یہی ہے کہ ٹک ٹاک کی حکومتیں چل رہی ہے ویڈیوز بن رہی ہیں تصاویرز بن رہی ہیں اور غریب کسان جو ہے وہ لڑتا جا رہا ہے اس وقت آج میں خود اپنے گاؤں سے میں نے جب پوچھا ہے گندم کا جو ریٹ ہے وہ تیہتر سو رپے پر بوری یعنی سو کلو جو ہے وہ تیہتر سو کے آگیا ہے اگر من کا حساب کرنا تو میرے خالب میں وہ تین ہزار سے بھی پیچھے کا کوئی حساب کتاب آج اس وقت جو ہے وہ چل رہا ہے کل شیخ وقاس اکرم نے بڑی زبدست قسم کی تقاریر کی اگر آپ نے کسانوں کے ساتھ یہی کچھ کرنا ہے پھر ان کو زہر دے دیں یا پھر ان کو یہ کہے دیں کہ آپ اپنے آپ کو آگ لگا دیں